لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے زمن میں جو اگلا واقعہ آتا ہے وہ مرتدین سے جہاد کا وصلہ ہے اب مرتد کس کو کہتے ہیں یا ارتداد کس کو کہا جاتا ہے امام نواوی نے بھی اس پہ اکرائے پیش کی ہے علیش مالکی کی بھی رائے ہیں امام ابن حزم کی بھی رائے ہیں عثمان حمبلی کی بھی رائے ہیں سب لوگوں نے اس کا میں آپ کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں بہت تفصیل میں اپنے رائے دیئے لوگوں نے کہ مرتد جو ہے نا بیسکلی اگر آپ لغت عربی میں دیکھیں تو لوٹنے والے کو کہتے ہیں یعنی وہ جو اپنے پچھلے طریقے پر لوٹ جائے اور اس کو اگر عام اسطلاح میں دیکھیں جو قرآن کی اسطلاح ہے جو اسلام کی اسطلاح ہے اس میں ہر وہ شخص جو مسلمان ہو اور پھر اس کے بعد دوسرے عدیان میں سے کسی بھی دین کی طرف پلڑ جائے پہلے تو اس سے اسلام لانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان تمام عدیان سے بری ہوں اور اسلام کو میں دین قبول کرتا ہوں پھر اسلام سے جو پھر جائے اور پھر وہ کسی اور دین پر چلے جائے تو اس کو کیا کہیں گے مرتد اس نے ارتداد کیا ہے وہ لوٹ گیا انکار کیا ہے اس نے اچھا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں امام نواوی کہتے ہیں کہ اسلام کا انکار کر دینا خواہ مزاق کے طور پر ہو یا اناد کے طور پر ہو یا اعتقاد کے طور پر ہو لہٰذا جس نے خالق کی یا رسولوں کی نفی کی یا کسی رسول کی تقذیب کی یا بل اجمہ حرام چیز جیسے زنہ کو حلال قرار دیا یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کو ارتداد کی طرف لے جاتی ہیں ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو تو تَرْتَدُّ کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے ارتداد یعنی ارتد کرنا تو شریعت میں مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد وہ کام کرے جس سے کفر لازم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرتد ہر اس شخص کو کہیں گے جو اس چیز کا انکار کرے جس کا دین ہونا معلوم اور متعین ہو جائے جیسا کہ نماز زکاة نبوت مومنین سے دوستی اور محبت یا ایسے قول و فعل کا مرتقب ہو جس میں کفر کے سوا کسی تعویل کا احتمال نہ کیا جا سکے اچھا بعض آیات جو مرتدین کی طرف اشارہ کرتی ہیں ان میں سے اللہ تعالی نے دین اسلام سے مرتد ہونے والوں کیلئے ایسی عبارتیں استعمال کی ہیں کہ مثال کے طور پر سورة عالی عمران میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے ارتداد کر دیں گے تمہیں تمہیں مرتد بنا دیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر تم خسران میں پڑ جاؤ گے گھٹے میں پڑ جاؤ گے سورة عالی عمران میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا فَدُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو اب اپنے کفر کا مزا چکھو امام قرطبی یہاں بہت سے اقوال ذکر کرتے ہیں اور انہیں اقوال میں سے ایک حضرت قطادہ کا قول ہے کہ آیت مرتدین کے بارے میں ہے اور حضرت ابو حریرہ نے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ذکر کیا فرمایا ہے کہ اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ آیت ارتداد ہی سے متعلق ہے وہ حدیث کچھ یوں آتی ہے تفسیر القرطبی میں موجود ہے یہ حدیث کہ قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ حوث پر آئیں گے انہیں حوث ہٹا دیا جائے گا تو حضور کہتے ہیں میں کہوں گا میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں اللہ فرمایے گا آپ کو نئی معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا ایجاد کیا یہ تو اپنے پیٹ پیچھے الٹے پاؤں لوٹ گئے تھے تو یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے ارتداد کیا مرتدین ہو گئے تھے انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر کے اسے دین بنا لیا اور جو دین تھا اسے چھوڑ دیا اور پھر اپنے تہیں خود جو بنائے وہاں خود ساقتہ دین تھا اس کے اوپر پھر اڑے رہے جیسے آج کل ہے کتنے لوگ ہیں بلکہ جنہوں نے جو ہے حدیث کا انکار کر دیا معاذ اللہ اپنے آپ کو کہتے کیا ہے وہ اہل القرآن کہتے ہیں نام دیکھو ذرا اور کام دیکھو یعنی اہل القرآن کہتے ہیں اور قرآن والے کی بات ہی نہیں مانتے اس طرح بہت سارے فرقیں وہ قادیان والے ہیں قادیانی انہوں نے نبی گھڑ لیے ہیں اس طرح کے فرقیں ہمیشہ آتے ہیں جو وہ بہائی والے ہیں وہ تو ہر مذہب کو مانتے ہیں ہر مذہب مانتے ہیں وہ عجیب لوگ ہیں تو اس طرح کے اور بہت سارے فرقیں ہیں اب جو ارتداد ہوتا ہے اس کے کچھ ازباب بھی ہوتے ہیں اس کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں رسول اللہ کے وفات کے بعد بعض قبائل عرب کے ارتداد کے اختلف ازباب تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ایک یہ تھا یا دین میں کمزوری تھی ان کی یا ان کے فہم میں کچھ نقص تھا یا جاہلیت تھی یا اس کے مفاسد کے ارتکاب کی چاہت تھی نظام سے بغاوت تھی شریح حکومت کے خلاف خروج تھا کچھ قبائل عصبیت تھی کچھ حکومت کی لالچ تھی کچھ دین کو مال بنانے کا ذریعہ بنانا تھا کچھ مال میں بخیلی تھی حسد تھی کچھ خارجی اثرات تھے کچھ دوسرے دین والے جو اسلام کا لبادہ اڑ کے بیٹھے تھے کچھ ان کی ہوا تھی مختلف ریزنز تھے جس کی وجہ سے ارتداد ہوا ہے تو ارتداد کی بھی مختلف شکلیں رہی ہیں کچھ لوگوں نے تو سیرے سے اسلام چھوڑ کر بد پرستی کو اختیار کر لیا کچھ لوگ انہیں نبوت کا دعویٰ کر دیا کچھ لوگ نماز کے انکاری ہو گئے کوئی زکاة کا انکاری ہو گیا کچھ لوگ اللہ کے رسول کی وفاظ سے معاذ اللہ خوش ہوئے اور جاہلی آداد و عامال میں لگ گئے کچھ لوگ حیرت تو تردد کا شکار ہوئے اور اس اندازار میں لگ گئے کہ کس کو غلبہ ملتا ہے تو امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتدین دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو دین سے مرتد ہوئے اور ملت کو چھوڑ دیا اور کفر کی طرف لوڑ گئے اس فرقے کے دو گروہ تھے ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو مسیلمہ کا ساپ اور اس و اس و انسی بر ایمان لائے کیونکہ یہ جھوٹے نبی تھے اور انہوں نے حضور کی نبوت کا انکار گیا دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو دین اسلام سے مرتد ہوئے شریع احکامات کا انکار کیا نماز زکاة وغیرہ جیسے امور کو ترک کیا اور جاہلیت کی طرف لوڑ گئے اور مرتدین کی دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نماز و زکاة کے درمیان تفریق کی نماز کا اقرار کی اور زکاة کی فرضیت اور اسے خلیفہ کو دینے کا انکار کر دیا کہ اب ہم کیونکہ اللہ کے رسول نہیں رہے تو اب ہم زکاة اللہ کے رسول کو دیتے تھے اب زکاة ہم نہیں دیں گے کیونکہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے ان زکاة روکنے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو زکاة دینا چاہتے تھے لیکن ان کے سرداروں نے ان کو روک رکھا تھا جیسا کہ شرح صحیح مسلم میں امام نواوی لکھتے ہیں مرتدین کی اس تقسیم سے قریب ترقاضی ایاز کی تقسیم ہے لیکن انہوں نے تین قسمیں بیان کی انہوں نے ایک قسم ان لوگوں کی بیان کی جنہوں نے بد پرستی اختیار کر لیا دوسری وہ جنہوں نے مسیلمہ کساب اور اسود انسی جیسے لوگوں کی پیروی کی جو دونوں نبوت کے دعوے دار تھے جھوٹے نبی تیسرے وہ جو اسلام پر قائم رہے لیکن بعض ارکان اسلام کا انکار کیا جیسے زکاة کا انکار کیا اور اس کی تعویلات اپنے طرف سے گھڑ لیں یعنی وہ بھی قرآن پیش کرتے تھے لیکن قرآن کی فہم میں ان کے نقص تھا تو فتح الباری پر اس پر بڑی بحث آئی ہے بعض لوگوں نے ان کی چار قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک وہ جو بد پرستی کرتے تھے دوسرے وہ جنہوں نے جھوٹے نبیوں کا ساتھ دیا جیسا کہ اسود انسی مسلمہ قذاب اور سجاہ وغیرہ اور تیزرے وہ جنہوں نے وجوب زکاة کا انکار کیا کہ زکاة واجب ہے اس کا انکار کر دیا چوتھے وہ جنہوں نے وجوب زکاة کا تو انکار نہیں کیا کہ بھئی زکاة واجب ہے اس کا تو انکار نہیں کیا لیکن خلیفہ وقت کو دینے سے انکار کر دیا تو ارتداد کا آغاز نوہ ہجری سے ہوا جسے عام الوفود کہا جاتا ہے یہ وہ سال ہے جب جزیرہ عرب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کر لیا اور اس کے سردار قائدین مختلف علاقوں سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس مدد میں ارتداد کی تحریک وسیع پیمانے پر ظاہر نہیں ہوئی تھی لیکن دس ہجری کے آخر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور مرضو مرضو الوفاد میں مبتلا ہوئے تو لوگوں کے کانوں میں ارتداد کی آواز پہنچنے لگی اور اس کی چنگاری راک کے نیچے بھڑکنے لگی تو اسود انسی یمن میں اور مسیلمہ قذاب یمامہ میں اور طلیحہ اسدی اپنے اپنے علاقے میں سارے سارے جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے اسود انسی اور مسیلمہ قذاب اسلام کے لیے عظیم خطرہ بن گئے یہ اپنے ارتداد کی ڈگر پر ڈڈ گئے اس سے لوٹنے کا امکان نہ رہا ان کو افراد و وسائل کی عظیم قوت حاصل تھی جس کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیں تو کوئی ڈیفیٹی نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کو خواب میں دکھایا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور پھر آپ کے بعد آپ کی امت کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں ایک دن ممبر پر خدبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا لوگوں مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر مجھے بھلا دیا گیا میں نے اپنے دونوں بازووں میں سونے کے دو کنگن دیکھے مجھے یہ بات ناغوار گزری پھر پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے کی ہے ایک یمن والا جھوٹا اور ایک یمامہ والا جھوٹا اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے پیارے نبی کو پاک پروردگار نے خواب میں دکھا دیا کہ دو پیدا ہوں گے ایک اسود انسی یمن والا اور ایک مسیلمہ قذاب یمامہ والا اور جو حضور نے پھونک ماری وہ اڑ گئے یعنی کہ یہ ختم ہو جائیں گے یہ نئی پن پیں گے یہ مار دیے جائیں گے تو اس بات کو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بتا کر رسول کی آنکھوں کی چھنڈک بھی ہوئی اور صحابہ کی کہ یہ بچیں گے نہیں تو چونکہ مرد پر سونا پہننا حرام ہے اس دنیا میں دنیاوی زندگی میں اس لیے جب حضور نے اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو حضور کو اچھا معلوم نہیں ہوا تو اسی لیے اس سے استدلال کیا کہ یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے اس لیے پھوک مارا پھوک مارا تو وہ دونوں اڑ گئے تو یہ ان دونوں کے جھوٹے ہونے کی دلیل تھی کہ وہ چیز مرد کے ہاتھ میں جو مرد کے ہاتھ میں ہونی نہیں چاہیے تھی تو بہرحال جب ارتداد کی لہر اٹھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے خطاب فرمائے اور اللہ کی حمد السلام بیان فرمائی کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہدایت سے نوازا پس کافی ہو گیا اور عطا کیا پس بے نیاز کر دیا یقینا اللہ نے حضور کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس وقت علم کی قدر و قیمت نہیں تھی اسلام اجنبی تھا اور دھتکارہ ہوا تھا اس کی رسی بوسیدہ ہو چکی تھی اس کے کپڑے پرانے ہو چکے تھے اس کے ماننے والے اس سے بھٹک گئے تھے اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے ناراض ہو گیا تھا ان کو کوئی خیر ان کے خیر کی وجہ سے نہیں دیتا تھا اور ان سے کوئی شر ان کے شر کے وجہ سے نہیں پھیرتا تھا انہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلی کر ڈالی اور اس میں دوسری چیزیں شامل کر دی اور عرب اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے محفوظ سمجھتے رہے نہ اس کی عبادت کرتے نہ اس سے دعا کرتے اللہ نے ان کی معیشت تنگ کر دی اللہ نے پتھریلی زمین میں بدلیوں کے ساتھ دین کو سایہ فگن کیا اور محمد مصطفیٰ کے ذریعے ان کو آخری امت قرار دیا اور ان کو امت وسطہ بنایا اور ان کے متبعین کے ذریعے ان کی مدد کی اور دوسروں پر ان کو فتا عطا کی اور جب اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا تو شیطان نے پھر اپنا قبضہ جمعیا اور ان کے ہاتھ پکڑے اور ان میں سے ہلاک ہونے والے بغاوت پر آمادہ ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وما محمد للا رسول قد خلت من قبله الرسول افا اماتا او قتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقابیه فلن يدر الله شيئا وسیجزی اللہ الشاکرین سورہ علی عمران کی آیت تلاوت فرمائی کہ محمد صرف اللہ کے رسول ہی ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں کیا اگر ان کا وصال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا ان قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا تمہارے اردگرد کے دہاتوں نے اپنے بکریوں اور اونٹوں پر جو زکاة دیتے تھے روک لئے آج سے بڑھ کر وہ اپنے دین میں کبھی زیادہ کمزور نہ تھے کاش وہ اس کی طرف لوٹ آئیں اور تم آج سے بڑھ کر زیادہ قوی نہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اللہ کافی ہے ارشاد ربانی ہے وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحِ فَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ مَّا يَعْتِهِ نَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اللہ کی قسم میں اس کے دین کے لئے قتال کرنا جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اللہ اپنا وعدہ مکمل کر دے اور ہمارے لئے اپنا اہد پورا کر دے اہل جنت میں سے جن کو شہادت ملنی ہے شہادت مل جائے اور جن کو باقی رہنا ہے وہ زمین میں باقی رہ جائے اللہ کا فیصلہ برحق ہے اور اس کی بات بدلتی نہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِيلُ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرَضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اللَّذِ رَتَدَى لَهُمْ وَلَيُبْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ مَمْنَا يَعَبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سورہ نور کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عامال کیے ہیں اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و آمان سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں گے وہ یقیناً فاسق ہیں بعض صحابہ جن میں سر فہرس حضرت عمر تھے آپ کو مشورہ دیا کہ مانعین زکاة کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور مال کے ذریعے سے ان کی تعلیف قلب کریں ان کی دل جوئی کریں تاکہ ایمان ان کے دلوں میں اور رچ بس جائے پھر وہ اس کے بعد زکاة ادا کریں گے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا یہ مشورہ نہیں مانا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تو عرب میں سے مرتد ہونے والے مرتد ہو گئے عمر نے ابو بکر سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کس بنیاد پر قتال کریں گے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اس نے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لیا بگر یہ کہ اسلام کا حق آ جائے اور اس کا حساب اللہ کے حوالے ہے ابو بکر نے کہا واللہ ہی میں ان سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکاة کے درمیان فرق کرتے ہیں زکاة مال کا حق ہے واللہ ہی اگر انہوں نے بکری کا بچہ جو رسول اللہ کے زمانے میں اللہ کے رسول کو زکاة میں دیتے تھے اتنا بھی روک لیا تو میں ان سے اس کے روکنے کی وجہ سے قتال کروں گا حضرت عمر نے فرمایا واللہ یہ تو ایسی بات ہے جس کے لیے اللہ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا پھر میں نے پہچان لیا کہ یہی حق ہے اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم واللہ مرتدین سے قتال کرنے میں ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہے اس طرح ابو بکر نے عمر کے سامنے ایک اہم فقی مسئلہ واضح فرمایا جو ان کے ذہن میں اوجل تھا وہ یہ کہ جس حدیث سے عمر نے استدلال کیا تھا اس میں ایک جملہ ہے جو مانعین زکاة سے قتال کے وجوب پر دلالت کرتا ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب اس کلمے کا اقرار کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا اللہ یہ کہ اس کلمے کا حق آ جائے اور یقینا مرتدین سے قتال کے سلسلے میں ابو بکر کی رائے الہام شدہ تھی اللہ کی طرف سے خاص الہام تھا اور اسلام اور مسلمانوں کی مسلحت کا تقاضہ بھی یہی تھا اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی موقف اختیار کرنا حضیمت و ناکامی اور جاہلیت کی طرف لوٹنے کا پیش خیمہ ہوتا تو چونکہ انہوں نے اسلام کی بنیادی اصولوں کے انکار کیا تھا حدیث شریف میں آتا ہے بنیاد اسلام علی خمسن پانچ پلرز ہیں ان میں سے ایک زکاة بھی ہے ایک پلر کا انکار کر دو تو پھر سارے دین کا انکار ہو گیا تو یہ تو عقائد دین میں سے ہے نا تو جب بہت سے قبائل عرب نے بیت المال کو زکاة دینے سے انکار کیا یا مطلقا زکاة کی فرضیت کے منکر ہوئے اس موقع پر جو کلمات حضرت ابو بکر کی زبان سے نکلے وہ طویل اور فسیع و بلیخ خطبے اور بڑی کتاب کے برابر تھے اسلام کا یہ بڑا ہی نازک مرحلہ تھا جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بڑی خوبصورتی سے سمالا ایک روایت میں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے خلیفت رسول اللہ لوگوں کے ساتھ تعلیف قلب اور نرمی کا برطاو کیجئے فرمایا عمر جاہلیت میں تو بڑے بہتدر بنتے تھے اور اسلام میں آ کر اتنے بزدل ہو گئے ہو جب بیارن فن جاہلیتی خوارن فن اسلام وہی کا سلسلہ منقدے ہو چکا ہے اور دین بورا ہو گیا ہے میرے دیچے جی اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ابو بکر نے مرددین سے قتال کے سلسلے میں صحابہ کے موقع و خیالات کو سنا اور انہیں وضاحت کے ساتھ سننے کے بعد ہی جنگ کا فیصلہ کیا صحیح اور درست بات واضح ہو جانے کے بعد اس میں ایک لحظہ بھی تردد نہ کرتے اور عدم تردد پوری زندگی میں ابو بکر کی واضح صفت تھی مسلمان آپ کی رائے کی صحت پر مطمئن ہوئے اس کو اختیار کیا اور اسی کو صحیح سمجھا آپ بڑے دور اندیش تھے اس لئے آپ نے اس طرح کا فیصلہ کیا اور سب کو اتمنان بھی دیا اس لئے سعید ابن مسیح فرماتے ہیں کہ ابو بکر صحابہ میں سب سے زیادہ سمجھدار اور بہترین رائے رکھنے والے ہیں ابو بکر کی بصیرت اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ تیز تھی کیونکہ آپ نے ماملے کو اس ایمانی بصیرت سے سمجھا جو تمام کی ایمان برباری تھا وہ یہ کہ زکاة کو شہادتین سے جدہ نہیں کیا جا سکتا جس نے اللہ کی وہدانیت کا اقرار کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس حق کو تسلیم کرے جو اس کے مال میں فرض کیا جائے اور زکاة کے بغیر صرف لا الہ الا اللہ قوموں کی زندگی میں کوئی وزن نہیں اور جس طرح لا الہ الا اللہ کی دفاع میں تلوار اٹھانا مشروع ہے اسی طرح زکاة کے دفاع میں تلوار اٹھانا بھی مشروع ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں اسی زمن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیت کریمہ بھی ہمیں عطا فرمائی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ کیا بات ہے کہ تم بعض احکامات تو مانتے اور بعض نہیں مانتے فما جزاؤ من يفعل ذلك منکم اللہ خزین فی الحیات الدنیا تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سازا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی ہو وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مارکو وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل نہیں ہے تمہارے آمان سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف سب کے سامنے بلکل واضح ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت اہل مدینہ پر لازم قرار دیا کہ وہ مسجد ہی میں رات گزاریں تاکہ دفاع کے لیے مکمل طریقے سے تیار لیں مدینہ کے مختلف راستوں پر حفاظتی دستیں بٹھائیں ان کی جوٹی لگائی کہ وہ وہیں رات گزاریں اور جب کوئی حملہ ہو تو دفاع کریں حفاظتی دستوں پر عمرہ مقرر کیے جن میں حضرت علی بن عبی طالب حضرت زبائر بن العوام حضرت طلح بن عبیداللہ حضرت سعد بن عبی وقاس حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل و قدر لوگ ہیں مدینہ کے اردگرد جو قبائل اسلام پر قائم تھے جیسا کہ بنو اسلم تھے بنو غفار تھے بنو مزینہ تھے بنو اشجع تھے بنو جوہینہ بنو قعب ان سب کو خط لکھا اور انہیں مرتدین سے جہاد کا حکم دیا انہوں نے آپ کی حکم کو قبول کیا اور مدینہ ان سے بھر گیا ان کے ساتھ گھوڑے تھے اونٹ تھے جنہیں انہوں نے حضرت ابو بکر کے حوالے کر دیا ان قبائل کے افراد کی کسرت اور ان کی غیر معمولی امداد کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ صرف جوہینہ سے چار سو افراد اونٹوں اور گھوڑوں کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور عمر بن امیہ جہنی نے سو اونٹ مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے حضرت ابو بکر نے انہیں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جو مرتدین مدینہ سے دور رہے اور ان سے خطرہ کم ہو گیا ابو بکر نے ان سے خطوط کے ذریعے سے جنگ کی چنانچہ آپ نے مسلم عمراء اور والیان کو مختلف علاقوں میں خطوط لکھے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے انہیں مرتدین سے قتال کے لیے اٹھ کھڑے ہونے پر اُبھارتے اور لوگوں کو ان کا ساتھ دینے پر برنگ اختہ کرتے اس کی واضح مثال وہ خط ہے جو آپ نے اہل یمن کو تحریر کیا تھا جہاں اسوت انسی کے ساتھ مرتدین کا لشکر موجود تھا اس خط میں آپ نے تحریر فرمایا اما بعد ابناء فارس کی ان کے مخالفین کے خلاف مدد کرو اور ان کا مکمل ساتھ دو اور فیروز کی بات مانو اس کی کوشش میں شریک رہو میں نے اس کو والی مقرر کیا ہے یہ خط نتیجہ خیص ثابت ہوا فارسی نجات مسلمان نوجوان فیروز کی قیادت میں اٹھے اور عرب نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا اور مل کر انہوں نے مرتدین پر ایسا حملہ کیا کہ ان کی ساری سازشیں اللہ کے حکم سے ناکام بنا دی اور یمن رفتہ رفتہ راہ حق پر آ گیا اور مرتدین میں سے جو مدینے سے قریب تھے ان کا خطرہ بڑھ چکا تھا جیسا کہ بنو عبس اور بنو زیبان تاہم جن ناگفتہ بحالات سے مدینہ گزر رہا تھا آپ نے ان سے قتال کو ناگزیر سمجھا مرتدین کی غداری سے بجانے کے لیے خواتین اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا اور ان سے قتال کے لیے تیار ہو گئے مرتدین کے وفوت کے مدینہ سے لوٹنے کے تین دن بعد بعض قبائل، اسد، غطفان، عبس، زبیان اور بکر نے مدینے پر رات و رات چڑھائی کی اور کچھ لوگوں کو زوحسی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ ان کے لیے پشت بنا رہے مدینہ کے لاستوں پر حفاظتی دستوں کو اس کا احساس ہو گیا انہوں نے سیدنا ابو بکر کو خبر بھیجی حضرت ابو بکر نے انہیں حکم بھیجا کے اپنے مقامات پر ڈٹے رہے وہ اپنی جگہ ڈٹ گئے اور جو لوگ مسجد میں تھے وہ اونٹوں پر سوار ہو کر ان کی طرف آگے بڑھے دشمن کی ہوا اکھڑ گئی مسلمانوں نے اونٹوں پر سوار ہو کر انتطاق خب کیا یہاں تک کہ ذو حسی تک پہنچے وہاں موجودہ مددگار مشکیزیں لے کر نکلے جس میں ہوا بھر رکھی تھی اور رسی سے باندھ رکھا تھا پھر اسے اونٹوں کے سامنے پیروں سے لڑکا دیا ہر مشکیزہ اپنی رسی سے لڑک گیا مسلمانوں کے اونٹ اپنے سواروں کے ساتھ بدک اٹھے اونٹ مشکیزوں سے جس بری طرح بدکتے ہیں اتنا اور کسی چیز سے نہیں بدکتے اونٹ اس قدر بدکے کے قابو سے باہر ہو گئے مدینہ آ کر دم لیا لیکن کوئی مسلمان نہ سواری سے گرا نہ اس کو زخم لگے اس واقعے سے لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ مسلمان کمزور ہیں ذو القصہ کے لوگوں کو خبر بھیج دی وہ لوگ ان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے آگئے ان کو اللہ کے ارادے کی خبر نہ تھی اذا ابو بکر اپنی پوری رات تیاری میں لگے رہے پھر پوری تیاری کے ساتھ رات کے آخر حصے میں نکلے میمنہ پر نعمان بن مقرن محسرہ پر عبداللہ بن مقرن اور ساقے پر سوید بن مقرن تھے آپ کے ساتھ شہ سوار بھی تھے فجر طلو ہوتے ہی اسلامی فوج اور دشمن ایک ہی میدان میں تھے دشمن کو اس کا احساس تک نہ ہو سکا جب ان پر تلواریں ٹوٹی پڑیں تب انہیں پتا چلا کہ اوہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا رات کی آخر حصے میں جنگ جاری رکھی اور سورج نکلتے ہی یہ دشمن بھاک کھڑے ہوئے مسلمان غالب آئے اور ان کی تمام سواریاں مسلمانوں کے ہاتھ آگئیں تلیہا اسدی کا بھائی حبال قتل ہو گیا ابو بکر نے ان کا پیچھا کیا اور ذن قصہ پہنچے یہ پہلی فتح تھی وانو مان بن مقرن کو کچھ لوگوں کے ساتھ چھوڑ کر خود مدینہ آگئے بنو زبیان اور عبس نے وہاں مسلمانوں پر دھابا بول دیا اور انہیں قتل کر ڈالا اور یہی حرکت ان لوگوں نے بھی کی جو ان کے پیچھے تھے مسلمانوں کو ابو بکر کے حملے سے اس طرح عزت و غلبہ نصیب ہوا کہ ابو بکر نے قسم کھالی کہ ہر مقتول کے بدلے مشرقین میں سے ضرور قتل کروں گا اور ہر قبیلے میں سے جتنے مسلمان قتل ہوئے ان کے برابر اور ان سے زیادہ لوگوں کو قتل کروں گا جیسا کہ تاریخ تبری وغیرہ میں آتا ہے بہرحال حضرت ابو بکر نے یہ عظم مسمم کر لیا کہ مسلم شہداء کا انتقام ضرور لیں گے اور ان حاق دین کی تعدیب ضرور کریں گے چنانچہ آپ نے اپنی قسم کو نافذ کیا پھر دیگر قبائل میں مسلمانوں کی ثابت قدمی بڑی اور مشرقین کی زلت و رسوائی اور زوف میں اضافہ ہوا اور قبائل کی زکاة مدینے میں آنے لگی رات و رات مدینے میں زکاة پہنچنے لگی اول شب صفوان کی دوسرے شب میں زبرقان کی اور آخری شب میں عدی کی زکاة پہنچی اور ایک ہی رات میں چھے قبائل کی زکاة مدینہ پہنچی اور جب بھی کوئی زکاة وصول کرنے والا مدینے کی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا لوگ کہتے کوئی غلط خبر لانے والا ہے ابو بکر کہتے بشارت لانے والا ہے اتنے میں آنے والا اپنی قوم کی زکاة لے کر حاضر ہوتا لوگ ابو بکر سے کہتے آپ ہمیں خیر کی بشارتیں سناتے ہیں انہی بشارتوں کے دوران میں جو مال اور باز غم لیے پہنچ رہی تھی اسامہ بن زید اپنی فوج کے ساتھ زفر و کامیابی کا مسردہ لے کر واپس مدینہ پہنچے اور ان تمام مہموں کو تیہ کیا جن کا انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور ابو بکر نے وسیعت کی تھی تو یہاں یہ خبریں آنے ہی ہیں اور وہاں اسامہ بن زید بطور فاتح واپس مدینہ لوٹتے ہیں حضرت ابو بکر نے اسامہ بن زید کو مدینے پر اپنا نائب بقرر کیا اور ان کو اور ان کی فوج کو مدینے میں آرام کرنے اور سواریوں کو آرام پہنچانے کا حکم فرمایا اور خود لوگوں کے ساتھ ذو القصہ کی ذرف روانہ ہو گئے اس وقت مسلمانوں نے ارس کیا اے خلیفت رسول اللہ آپ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا آپ مدینے میں رہیں دشمن کے مقابلے میں نہ نکلیں کسی دوسرے کو قائد بنا دیں اگر وہ کام آگیا تو اس کی جگہ دوسرے کو آپ مقرر کر سکتے ہیں ابو بکر نے جواب دیا واللہ ہی خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا میں آپ لوگوں کی غم خاری اپنی جان سے کروں گا فتنہ ارتداد میں ابو بکر کا نفیس جہر نکھر کر سامنے آیا اور آپ ایک مؤمن قائد کی واضح تصویر بن کر سامنے آئے ابو بکر خود ذو حسی اور ذو قصہ کے طرف روانہ ہوئے اور نومان عبداللہ اور سوید اپنے مقام پر ٹھہرے رہے ابو بکر مقام ابرق پر پہنچے اور ربزہ والوں پر حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے حارس اور عوف کو شکست دی اور حتیہ قید کیا کیا بنو عبس اور بنو بکر بھاگ کھڑے ہوئے کچھ روز حضرت ابو بکر ابرق میں ٹھہرے رہے اس علاقے پر بنو زیبان پہلے سے قابض تھے ابو بکر نے فرمایا بنو زبیان اس علاقے کے مالک نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور غنیمت ہمیں عطا کیا ہے اور جب مرتدین مغلوب ہو گئے قرآن آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا تو بنو فعلبہ حاضر ہوئے وہی لوگ یہاں عباد تھے آپ نے ان کو وہاں دوبارہ عباد ہونے سے روک دیا وہ مدینے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے عرض کیا آپ ہمیں اپنے علاقے میں عباد ہونے سے کیوں منا کرتے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا تم جھوٹ کہہ رہے ہو یہ تمہارا علاقہ نہیں رہا یہ تو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ہم نے دشمن سے حاصل کیا ہے ان کی شرارتوں کو معاف نہ کیا عبرق کے مسلمانوں کے گھوڑوں کیلئے چرہگاہ بنا دیا اور ربزہ کے باقی علاقے کو لوگوں کیلئے عام چرہگاہ قرار دے دیا لیکن جب صدقات کی اونٹوں کی ذمہ داران اور لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تو آپ نے اس کو صدقات کے اونٹوں کیلئے خاص کر دیا اس طرح مسلمان ابو بکر کی سیرت سے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے متبعین سے دنیا کے کسی عمر میں بے نیاز نہیں سمجھا ابو بکر صدیق کا مسلسل یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک جہاد کے لئے نکلنا بہت بڑی قربانی اور بلند درجے کی فدائیت تھی مسلمانوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ یہی رہیں اور کسی اور کو قائد جیش مقرر فرمائیں لیکن آپ نے اس کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں اپنی جان سے تمہاری حفاظت کروں گا اور ایک قائد کے حیثیت سے سامنے آئے ایک روایت میں ہے کہ ضرار بن عزور نے جس وقت حضرت ابو بکر کو طلیحہ اسدی کے اپنی قوت کو مجتمع کرنے کی خبر دی تو ضرار کا بیان ہے میں نے رسول اللہ کے علاوہ ابو بکر سے زیادہ کسی کو جنگی عزائم سے زیادہ پر نہیں دیکھا ہم آپ کو دشمن کے اکھٹے ہونے کی خبر دیتے اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ گویا ہم آپ کو آپ کے حق میں خبر دے رہے ہیں آپ کے خلاف نہیں یا اللہ نے اپنے اولیاء سے دشمن پر فتح و نصرت اور زمین میں غلبہ و تم کے نز کا جوادہ فرمایا ہے اس پر ابو بکر کو جو یقین راسخ اور مکمل اعتماد تھا اس کی انتہائی بہترین تصویر کشی ہمیں حضرت ابو بکر کی صیرت میں نظر آتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں